ناظرین اکرام اب اس کے بعد آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ مسجد جو ہے وہ لجنہ امائلہ کے تعاون سے بنائی گئی ہے جیسا کہ حضرت خیفت المسید ثانی نے کہا تھا کہ یہ مسجد ایسے نشان ہوگی کہ جو دوسرے لوگوں کو بتائے گی کہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مسجد اس بات کا نشان ہوگی کہ لجنہ اس چیز کو بنا سکتی ہے اور ان کا مکمل اسلام میں آزادی ہے اسی کے متعلق اس بات کو کلیر کرنے کے لیے لجنہ امائلہ جمنی کی صدر صاحبہ اور ان کے ساتھ دوسرے چند مہمان ایک گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں جس میں بیرلین کے مسجد کے متعلق بہت ساری معلومات آپ تک ہم پہنچائیں گے آئیے اب ہم اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لجنہ امائلہ نے اس چیز کے سسلہ میں کیا کیا تفصیلات بتائی ہیں اور ہمیں بہت ساری انفرمیشن ملے گی ہمارے حادی کامل رہبر عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنہ تو تحت الاقدام الامہات فرما کر عورت کے مرتبہ کو اس بام عروج تک پہنچایا کہ جس کی نظیر دنیا کے مذاہب میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی اور اسی پر بس نہیں اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے آدھا دین آئیشہ سے سیکھو فرما کر مہر سبت کر دی کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کسی طرح بھی پیچھے نہیں اور ان کی ترقی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اسلام کی نشات ثانیہ کے اس دور میں امام آخر الزمان سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام اور ان کے خلفاء کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہوئے خواتین نے دین کی سربلندی کی خاطر قربانیوں میں وہ مثالیں رکم کی کہ دور اولہ کی یاد تازہ ہو گئی اور یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ قوم کی ترقی کا انحصار خواتین کے ساتھ وابستہ ہے حدیث ہے ان کی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ عورت کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے اسی غرص اور ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچیس دسمبر سن انیس سو بائس کو لجنہ امائلہ کی مبارک بنیاد رکھی اور اس تنظیم کی دورز و غائط یوں بیان فرمائی یاد رکھو کہ کوئی دین ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورتیں ترقی نہ کریں پس اسلام کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تم ترقی کرو اگر تم اپنی ذمہ داریاں سمجھو تو قیامت تک اس ترقی کو قائم رکھ سکتی ہو کیونکہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والی تم ہی ہو ہمارا اثر ظاہری ہے اور تمہارا اثر دائمی ہے اس لیے سمجھ لو کہ تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ہے اور کوئی مرد ایسی ذمہ داری نہیں لے سکتا جتنی تم لے سکتی ہو ماضی قوموں کی تاریخ کا آئینہ ہوتا ہے اور زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور سلاف کو کبھی فراموش نہیں کرتی اور رہتی دنیا تک انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں زیل میں ایک ایسی ہی کاوش پیش خدمت ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تصویر ہے جو ہمارے ماضی کا احاطہ کیے ہوئے ہے جرمنی میں لجنہ امائلہ کا قیام سن انیس سو تیہتر کو فرینکفرٹ میں عمل میں لائیا گیا اور محترمہ ڈاکٹر کانیتا صاحبہ کو پہلی صدر لجنہ امائلہ جرمنی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اس کے بعد یکے بعد دیگرے میسیز ہدایت اپش صاحبہ میسیز مریم ناس صاحبہ میسیز منور ناصر آواغی سہوزر صاحبہ میسیز کوسر شاہین ملک صاحبہ میسیز زینت حمید صاحبہ میسیز اختر درانی صاحبہ اس اہدہ پر فائز رہیں سن دو ہزار پانچ سے تحال محترمہ سادیہ گڑٹ صاحبہ بطور نیشنل صدر لجنہ امائلہ جرمنی خدمات بجال آ رہی ہیں سن انیس سو تیہتر میں جب لجنہ امائلہ کا قیام عمل میں لائیا گیا تو لجنہ ممبرات کی کل تعداد اٹھائیس تھی ایک دہائی گزرنے پر سن انیس سو بیاسی تیراسی میں یہ تعداد بڑھ کر ایک سو ہو گئی اس دوران پانچ برانچز فرنکفرٹ، ہیمبرگ، راتھنگن، کولون اور بیلن قائم ہوئی اور پانچ یک روزہ نیشنل اجتماعات منعقد ہوئے اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی خضل سے لجنہ امائلہ جرمنی میں خدا نے بہت سی کامیابیاں بھی دیں یہ ہمارا لجنہ لیول کا کام چھے برانچز سے میں نے شروع کیا تھا اور خدا کے فضل سے چھے سالوں میں ایک سو بتیس برانچز کا وجود عمل میں آیا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے جلسہ جات و اجتماعات میں لجنہ امائلہ سے بصیرت افروز خطابات فرمائے ہم لوگ اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں تھے جرمن لجنہ بیس بائیس کی تعداد میں تھیں لیکن ہماری پاکستانی لجنہ تو بہت کم تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر بیگم صاحبہ نے لجنہ کو بے حد اپنی قربت کا احساس دیا سن انیس سو بیاسی میں حضرت خلیفت المسیح راب رحمہ اللہ تعالی و ماں بیگم صاحبہ کا جرمنی میں پہلی بار ورود و مسعود ہوا اور پھر سال ہا سال تک متعدد بار ازراہ شفکر لجنہ کے نیشنل اجتماعات و جلسہ جات میں و نفس نفیس رونک افروز ہوئے آپ کے براہ راست روح پرور اور ولولا انگیز خطابات نے لجنہ امائلہ جرمنی میں بیداری کی نئی روح پھوک دی وہ ایک نیا عظم لے کر اٹھیں سب سے پہلا واقعہ جو مجھے آج تک یاد ہے اور ہمیشہ ہی یاد رہے گا کہ جب وہ تشریف لائے تو سب سے پہلا سبق جماعت جرمنی کو انہوں نے یہ دیا کہ جن کے چندوں کے بقایا جات موجود تھے انہوں نے ان سے نظر آنے نہیں لیے اور انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے چندے امپروف کریں چندوں کے بقایا جات پورے کریں پھر اس کے بعد اس کی طرف آئیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ چندے نہ دیں اور مجھے نظر آنے دیں ہم نے بہت سینیاں کے جب حالات ایسے تھے جنگی حالات تھے تو وہاں کے لیے جرمنی کی ایک تنظیم کی ایک میمبر آئی اور اس نے کہا کہ وہاں واشنگ پورٹر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کانٹیبیوشن کریں جب پیارے آپ کا سے اجازت مانگی تو آپ نے آپ کے الفاظ جو تحریر ہیں میرے ذہن پر تحریر ہیں آپ نے فرمایا بڑے شوق سے یہ خدمت بجا لائیں اور اللہ کے فضل سے آٹھ سو سے اوپر جو مارک تھے وہ لجنا جرمنی نے اس تنظیم کو دیئے اس وقت اپنے پیارے امام کے جنبش لب کی منتظر کہ جب وہ خدمت دین کے لیے انہیں بلائے تو بے در ایغلبے کہتے ہوئے اپنا تن من دھن اس راہ میں وار دیں تا خدا واحد و یگانہ کا نام کل عالم میں بلند ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے جب خلیفہ رعب رحم اللہ کے وقت میں یعنی سو مساجد کی تحریک ہوئی تھی اور اس میں پھر جب خدیجہ مسجد لجنا معلہ نے یعنی درخواست کی تھی کہ ان سو میں سے ایک مسجد لجنا معلہ جو ہے وہ اپنے اس کے لیے چندہ دے اور رائن موزل سے ایک فیملی کی بہو انہوں نے اس تحریک میں وہ اپنا سارا سونا پیش کر دیا اور ان کی اس مالی قربانی کو اور اس خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کی ساس جو تھیں انہوں نے بھی اپنا سارا زیور اس تحریک میں اسی وقت پیش کیا اور جب ان کی نن نے دیکھا کہ میری بھابی اور میری والدہ نے وہ اپنا سارا زیور دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنا زیور سارا اس تحریک میں یعنی سو مسجد میں اور خدیجہ مسید میں انہوں نے پیش کیا حتیٰ کہ چھوٹے کانوں کے چھوٹے ٹاپس یا کوکے جو ہیں کہنا چاہئے کہ انہوں نے وہ بھی اتار کر خدا کی راہ میں پیش کر دیا اور کمو بیش اس وقت جو زیورات انہوں نے خدا کی راہ میں پیش کیے ان کی وزن سو تولے کے قریب تھا تاریخ گواہ ہے کہ پردہ کا جہاد ہو یا دعوت اللہ کا میدان یا مالی قربانی کی کوئی تحریک لجنہ امائلہ جرمنی نے ایسی انمیٹ اور لا زوال داستان رکم کی جن کی نظیر مادی دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی پہلی صدر میسیس کانتا خان جو تھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ جرمنی کی سب سے پہلی مجاہدہ خاتون تھی جنہوں نے وہ اس وقت پڑھائی کر رہی تھی یونیورسٹی میں اور ان کے پروفیسرز نے انہیں یہ کہا کہ آپ نکاب پہن کے یونیورسٹی میں نہیں آ سکتی تو چونگا خلیفہ سالس رحم اللہ کا اس وقت پردے کا خطاب انہوں نے سونا ہوا تھا اور انہوں نے ان کا خطاب سنتے ہی نکاب اور برکہ پہن لیا تھا تو انہوں نے یہ اپنے پروفیسرز کو جواب دیا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی مگر میں نکاب پہنا نہیں چھوڑوں گی یعنی یہ بہت پہلی بڑی کام جابی تھی جو ہماری ایک سویڈش لجنہ نے جرمنی میں حاصل کی یونیورسٹی میں لجنہ امائلہ جرمنی کو یہ امتیازی عزاز بھی حاصل ہے کہ خلفائل سلسلہ کی ازراح شفقت رہنمائی و تربیت کے علاوہ حضر سیدہ مریم صدیقہ صدر لجنہ امائلہ مرکزیہ کی صحبت بھی میسر آئی آپ نے سن انیس سو ستاسی سے سن انیس سو انانوے تک تقریباً تین بار جرمنی میں قدم رنجا فرمایا اور لجنہ امائلہ جرمنی کی برانچز میونخ نیورن بیرگ بیرلن ہیمبرگ، ہائیڈلویر کولون، فرنکفرٹ کے دورہ جات کیے اور خطابات فرمائے تنظیمی لحاظ سے یقیناً بہت زیادہ چھوٹے آپا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری بہت رہنمائی کی بلکہ جیسا کہ وہ صدر کی حصیت سے یہاں تشریف لاتی تھی صدر مرکزیہ کی حصیت سے تو انہوں نے تمام ہماری جو کارروائی تھی اس کا جائزہ لیا، ہدایتیں دیں ناصرات کی تنظیم کی رہنمائی فرمائی اور تفصیلی جائزہ ہمارا عاملہ کی میٹنگ آپ کے ساتھ ہوتی تھی تفصیلی جائزہ جو تھا حضرت چھوٹی آپا ہوتا تھا یہاں تک کہ اگر اس سے پہلے کوئی تربیتی کلاسیز وغیرہ ہو چکی ہوتی تھی تو میرے ذہن میں ابھی بھی یاد ہیں کہ دو ایسے مواقع تھے جس میں سیدہ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ نے اسناد تقسیم خود کی تھی اور اس میں آپ کے دستخط بھی کیے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اسناد ناصرات اور لجنہ محبرات کو تقسیم کی تھی حضرت سیدہ صدر صاحبہ لجنہ امائلہ مرکزیہ کی ذرین ہدایات قیمتی نصائے اور دعاوں کی بدولت لجنہ امائلہ جرمنی ترقی کی شہرہ پر گامزن ہوئی الحمدللہ لجنہ امائلہ جرمنی کے ابتدائی دور میں خاندانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک حسنیوں کے قدم اس سرزمین پر پڑے ان میں حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیگم صاحبزادہ مبارک احمد صاحب حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ حضرت سیدہ آپا طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ سیدہ طیبہ آپا ہمشیرہ چھوٹی آپا صاحبہ شامل ہیں ان کی دعاؤں رہنمائی ہدایات کی روشنی میں یہ نوخیز پودا کامیابیوں کامرانیوں کی منزلیں عبور کرتا ہوا آگے کی جانب رواد آوا رہا مجھے یاد ہے کہ ایک جلسے میں جس میں ہمیں لجنہ کو ناصر باق میں وہ جلسہ ہوا تھا اور اس میں لجنہ کا دو گھنٹے کا علیدہ سے پہلی دفعہ شاید پروگرام ہوا تھا اس میں ٹوٹر حاضری لجنہ کی اور بچوں کی دو سو پچاس تھی کہاں دو سو پچاس اب میں جس جگہ یہاں گروز گیرہ اور سیٹی کی صدر کی حصیت سے کام کر رہی ہوں ہماری اپنی صرف ایک سیٹی کی جو تعداد ہے وہ چار سو ساڑھے چار سو ہے تو موازنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ شروع بہت آغاز کا زمانہ تھا اور آہستہ آہستہ لوگ آ رہے تھے ہم جب مسجد میں مہینے کے بعد اجلاس کے لئے کٹھے ہوتے تو لگتا تھا کہ جیسے ایک بڑا خاندان ہے جن سے ہم مل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ مہینے کے بعد ہی ہمارا اجلاس ہوا کرتا تھا سن انیس سو چوراسی میں پاکستان میں آڈیننس کے نفاس کے بعد پاکستان سے کثیر تعداد میں مہاجرین نے جرمنی کی طرف سفرے ہجرت باندھا تو لجنہ کی تعداد میں اضافہ ہوا جرمنی میں برانچس کی تعداد میں انیس سو نوے تک ریکارڈ اضافہ ہوا اور یہ تعداد بڑھ کر ایک سو چودہ ہو گئی ہر ایک فرد ہر ایک لجنہ میمبر کی کوشش سے جرمنی کی تاریخ مطلب کہ ایک قسم کی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تاریخی جو ہے وہ بدل گئی کہ کہاں سات ہزار کے قریب لجنہ کی تعداد اور دو ہزار سات سو کے قریب ناصرات کی تعداد اور پھر ان پر پورے مجالے کہاں سات ریجن سے اکیس ریجن ہو جانا سات لوکل امارتی ہو جانا اسی عرصہ کے دوران حضر خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی سن انیس سو چوراسی میں لندن تشریف لا چکے تھے حضور رحمہ اللہ کے براہ راست روابط اور رہنمائی نے عالمگیر سطح پر بیداری کی لہر پیدا کر دی مرکزی لیول پہ پھر حضور دس کے انڈر ہو گیا تھا تو ان کی بھی جو رہنمائی تھی کیونکہ وہ ہر کام میں ہم ان سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے دعا کی درخواست کرتے تھے اور جو ان کی طرف سے ہدایات ہوتی تھی انہی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے تمام تعلیمی تربیتی اور تبلیغی پروگرام بنایا کرتے تھے سن 1999 سے 2000 تک نمائی کر کردگی کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کے سو سال پورا ہونے پر جوبلی پروگرام، نیشنل اجتماعات، جلسہ جات، ریفریشر کورسز، ٹورز، علمی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے لائبریری کا قیام، میاری جریدہ خدیجہ کی اشاعت، تفریحی ٹورز، مینہ بازار، لجنہ کی مجالی سے شورہ کا انعقاد ایم ٹی اے کی جرمن سرویس سے لجنہ کی طرف سے تیار کردہ پروگرامز ہائیڈل بیک میں ہونے والا اجتماع لجنہ امائلہ جرمنی کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے وہ اجتماع کیا تھا؟ وہ ایک روحانی محول یعنی کہ اس سے پہلے بھی ہماری اجتماعات بہت ہوئے ہیں اور ہوتے تھے لیکن پیارے آقا کی جو اس میں آمد تھی اور آپ کا جو قدم رنجہ فرمانا تھا اس نے تو اس ماحول کو ہی بالکل بدل کے رکھ دیا تھا آپ یقین کریں کہ لجنہ کی تاریخ میں پہلی بار نو ہزار لجنہ اور ناصرات کی حضری تھی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سن دو ہزار تین کا سال جب انیس اپریل سن دو ہزار تین کو حضر خلیفت المسیرہ برحمہ اللہ کی رہلت ہوئی جماعت پر غم و غزن کے بادل چھائے ہوئے تھے ہر احمدی اشکوار آنکھیں لیے مجسم دعا ایسے میں عالم غیب سے خدا کے ہاتھ نے جماعت کو تھاما اور انی ماہ کا یا مسرور کا خدای وعدہ لیے ہوئے بائیس اپریل سن دو ہزار تین کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب قدرت سانیہ کے مظہر خامس منتخب ہوئے سن دو ہزار تین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پانچویں جانشین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ المسیر خامس سید اللہ تعالی بن حسرہ العزیز جرمنی میں رونک افروز ہوئے افراد جماعت اپنی اس خوش نصیبی پر پھولے نہ سمائے ایسے میں لجنہ کی ممبرات بھی پیش پیش تھی حضور پر نور کی جلسہ سالانہ جرمنی میں بنفس نفیس شرکت لجنہ میں ازراح شفقت خطاب نیشنل آملہ کے ساتھ میٹنگز دعاوں ذرین نسائے رہنمائی ہدایات نے اس مقام پر لاکھ کھڑا کیا کہ خلافت جوبلی کے اس مبارک سال میں اس کی جھلک ملاحظہ ہو تحال دو سو چوالیس کی تعداد میں نو ریجنس انتیس لوکل عمارتیں پیچ اتھر مجالس جو ریجنس میں شامل ہوتی ہیں ایک سو ساٹھ ہلکہ جات جو لوکل عمارت میں شامل ہوتی ہیں اور نو آزاد جماتے ہیں ٹوٹل تجنید کے لحاظ سے کل تعداد لجنہ ممبرات سات ہزار چھ سو تیراسی ناصرات دو ہزار دو سو چوہتر الحمدللہ کے خلافائل سلسلہ کے زیر سایہ پرورش پانے والا ننہ پودا تناور درخت بن چکا ہے اس کی شاخیں جرمنی کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں اور نیشنل لوکل ریجنل ہلکہ کی سطح پر عاملہ ممبران لجنہ امائلہ برک رفتاری سے خدمات دینیاں بجالانے میں مصروف عمل ماشاءاللہ جرمنی کی تنظیم یورپ کی فعال اور چنیدہ لجنات میں سے ایک ہے خلافائل سلسلہ آلیا نے اصراح شفقت نمائع کر دی گئی اور اخلاص و وفا کے عالی نامونے رقم کرنے پر اعزازی طور پر متعدد بار اظہار خوشنودی فرمایا اور ہماری نالائکیوں اور ناسپاسیوں کی اصلاح بھی فرمائی الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحم سے جو اس سال میں ہمیں جو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جو گزرستہ سال تربیتی کمزوریوں کی طرف حضور ادمر نے جلسہ سلانہ کے بعد جو رشاد فرمایا اس سے ایک دکھ کی اور رنج کی جو کیفیت جو ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت گڑا کر دعائیں کی اور خلیفہ وقت کی شفقت اور انہی کی نسائے جو تھیں وہ ہم نے لجنہ جرمنی کو یعنی بھیجواتے رہے اور انہی کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خلافت جبلی کے ببرکت جلسے میں جو ہے وہ شرکت کی حضور ادمر نے عزرہ شفقت ہمیں منظوری عطا فرمائی اور جلسے سلانہ میں شرکت کے بعد لجنہ مولا اور ناصرات اللہ حمدیہ نے جو اطاعت کا عالی نمونہ یعنی پیش کیا اور جس نظم و ضبط کے ساتھ جلسے سلانہ کے مکمل تینوں دن کی کاروائی جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ سنی اور پھر اس کے بعد جو حضور ادمر کا خوش رودی کا اظہار تھا اس سے ہمارے دلوں میں جو ہے بہت سیادہ خوشی کے اور خدا تلہ کی حمد کے جو ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ لبریس ہیں خدا کرے کہ ہم خلیفہ وقت کی منشاہ کے مطابق خدمات بجال آنے والیاں ہوں اور خدا من کریم محس اپنے فضلوں سے ہمیں دن دوگنی اور راچوگنی ترقیات عطا فرمائے آمین جو برسوں پہلے آبا نے ہمارے خواب دیکھے تھے بفضل اللہ انہی خوابوں نے یہ تابیر پائی ہے جو برسوں پہلے ہمارے چري nobody آہ ب Aaaہ boy آہ icans آہ 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 اทہ رہا ہے کہ مجھے رہا ہے جیس outbreak مجھے رہا ہے ایک درہی نیز پکٹہ سے متعلق شوید ہے مصرر سيئرزر پرزودگرمان نشمال اسیم بارن آنس طریق شاہب فرمان بسر طریق대�ہ موسکر بارنے کی تحرمت Privورہ سن پھر آئیے سن پھر آئیے اور ہمیں پھر آئیے محمود خان صلی اللہ نظرین اک کترہ اس کے فضل نے دریابنا دیا ابھی آپ نے لجنا امائلہ کی ایک دستاویزی فلم دیکھی موسیقی